موسیقی 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 شریعت آ رہی ہے شریعت جا رہی ہے شریعت نافذ ہو رہی ہے اسی حق اچھا شریعت نافذ ہو ہوئے وزیر اعظم صاحب نے اللہ توفیق دے ہوئے وہ شریعت نافذ کر لیں اسی حق اچھا شریعت نافذ ہو ہوئے ٹھیک ہے نا جی خورنٹ سیٹ دے تھے سونا منع بولو تے سی ہمیں کہا لے نا جی شریعت آ رہی ہے شریعت آر روز ہوندے پہاں کم ادکم شریعت نافذ کرنے واسطے کسی ایسے بندے کو اڑ جاؤ جس نو شریعت دا پتا دلوے نا اے نافذ کیوں نہیں ہوندی پہی اتنی دیر کیوں ہو گئی میں پاکستانی ہوندے ناتے نار پاکستانی بشندہ ہوندے ناتے نار مسلمان ہوندے ناتے نار مسلمان ہوندے ناتے نار میں وزیراعظم آف پاکستان ہوں ایک مشورہ دینا چاہنا میرا مشورہ ہو سکتا ہے براستہ انٹیلیجنٹ سونا تک پہنچ جاوے بابا جی بویہ حسین دینا دے ہو سکتا ہے پہنچ جاوے اللہ تو انہوں سلامت رکھ ناراض نہیں ہونا ہو سکتا ہے پہنچ جاوے اجازت سنا وہاں مشورہ دینا چاہنا اے آپ کو کچھ آگنا چاہنا معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور عمل کے گرد تو نیت تواف کرتی ہے نظام چھوڑ تو پہلے حسینیت کو سمجھ حسینیت کا شریعت تواف کرتی ہے حسین زندہ حسین صخی زندہ بات سرکار امام حسین زندہ بات سعداتعظام زندہ بات علماء معاملات کی الجن ہے نیتوں کے فطور عمل کے گرد تو نیت تواف کرتی ہے نظام چھوڑ تو پہلے حسینیت کو سمجھ حسینیت کا شریعت تواف کرتی ہے اے میرے سردار مرشد میرے محسن سرکار جناب پیر زرگان بباس شاہ صاحب دے والدینوں مالک کائنات جوار رامت امام حسین جگہ تافر سرکار حسین علیہ السلام پیر ریاض حسین شاہ موچ شاہ لینوں جنت الفردوس سے جگہ تافر اور جڑے شہدائے جھنگ مومنین سرکار حسین دا صدقہ مالک کنانو جنت الفردوس سے جگہ تافر سارے دے اجازتے میں نوکری شروع کرنا یہ آلی ولی اجازتہ سینج اجازتہ سینج کیا رہا ہے جدہ کسی جدہ کسی جدہ کسی آج یا آج 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مداصرہ حسین کی ہے میرے دل کی دھرکنے مداصرہ حسین کی ہے میرے دل کی دھرکنے مداصرہ حسین کی خدا کے دین کی خیرخہ مداصرہ حسین کی بہت زیادہ دادی مولنے کی چونکہ اے لفظ سمجھے چاہتے پھر تساں بول سو خدا کے دین کی خیرخہ ہے ہر عدہ حسین کی اے داڑیاں کس واسطے جنت واسطے سارے بول سو تھوڑی تکلیف کر سو داڑیاں کس واسطے جنت واسطے سردار صاحب نمازہ کس واسطے سارے بول سو نمازہ کس واسطے جنت واسطے روزے کس واسطے نمازہ روزے داڑیاں زکاة حج خمس وغیرہ سب کچھ کیا ہے کدے واسطے جنت واسطے جنت کے آئے جنت کے آئے داڑیاں رکھنا ہے روزے رکھنا ہے نمازہ پڑھنا ہے کس واسطے جنت واسطے جنت کے آئے جنت کے آئے ہر جاتے جا ہر جاتے جا ہر جاتے جا جنتوازتے تو گئے یہاں نہ آئے گا جناں میں کیسے جائے گا وہ خلد تو حقیقتل ہے بارگاہ حسین کی اے آسمان کیا ہے صرف شاید تو اڈے واسدے آسمان کیا ہے اے چند کیا ہے اے ستارے کیا ہے نیلا آسمان سردار صاحب اے کیا ہے اے چند کیا ہے اے سورج کیا ہے رات نو ندر دن سمدن مولوی دے دن آسمان نیلا اتے ستارے وچھ کہکشاں بنی ہوئیے بڑی عجیب جی کہکشاں وہ چند سے سجا ہوا نجوم سے بھرا ہوا وہ کہکشاں وہ آسمان ہے سرگاہ حسین کی زندہ سلام اترو ایک کسیدہ میرے بانے ایک کسیدہ تے عدباد میں چند میرمت صاحب طالب دعا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی ہو جائے اعلان تو ساں فرمان دے پہے ہو کرنا ہے مولوی شیع صاحب دے کول میں اس سال محرم پڑھتا پہاں جھانگی 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 تبییت میں محرم پڑھاں اہاں پاں میں آکے تے سوکھے پہیاں لنگ دیاںں گھڑیاں ملنگ دیاں سارے سمجھ گئے ہو پاں میں آکھیں تے سو کے پہیاں لگ دیا گھڑیاں ملنگا دیا پاں میں آکھیں تے سو کے پہیاں لگ دیا بھرگیاں ملنگا دیا سارے پہیاں لگ دیا جا کے جا کے جا کے گیتے سوکے پئیاں لگ دیا گھڑیاں ملنگا دیا وہ انجلگ دائشانوں پسندیا گیا اڑیاں ملنگا دیا حسین سخی زندہ باد سادات ازام زندہ باد سادات ازام زندہ باد مومنین زندہ باد ماتمی زندہ باد اڑیاں ملنگا دیا آج تو دو سال پہلے جلال پر جٹانے ویچک میرا دوست اہل حدیث بڑی بڑی داری سعودیہ تو آیا میں نے ساجد حسین میں سعودیہ چیتے رہی ہیں بڑیاں ریلاں سنیاں نے میں نے کسے دیو نار لے چلکا میں ویکھا تو اتھے جا کے کردہ کی تھوڑے جا بول دی رہا ہوں اے پائی بکو اللہ کے بہو خواہ اے اتھے جا کے تو کردہ کی ہے میں کہا لگا چلیں تیرہ رہ جب دی فجر جو تو ٹرل لگے تھے اوہ آ گیا تھا میں انہوں ہی لے چلو جگہ ہی نہیں ساڑے کور تھے اس ہے کہ گڑی میری ڈرائیور میں پٹراؤل میرا میں کہا چالے دے بوجھے شوشہ لگ دے گڑی کھڑی کر دیتی اس نے نار بٹھا لیا گلانی صاحب اتھوں شروع ہویا ماتم کیوں کر دیو آت کیوں کھول دیو یہ وہ کردہ کردہ ملتان پہنچ گئے مقدون صاحب ایک سال میں نو پڑھایا دولت گیٹ اس دے بعد میں پھر جشن پڑھن گیا ہوتے اوہ دولت گیٹ دا امام بارگاہ تے بانی دا گھارا پوزیٹے اوہتے جا کر رکے مولوی ہو جڑا ایڈیڈی داڑی اندر ٹڑ گیا یک دا میں دو نا تینا چودہ دی درمیانی رات جشنائی سماعی دا بڑے ہویا اے دو گھوڑیاں تے نا شاہ محمود دی کو تھی چو گھوڑیاں ہوتے سونے سونے جوان سفید کپڑے سرخ ترے کڑے ہوئے سفید گھوڑے اگے بھانگ دے آرے بھانگ دے مار دے آرہے ہیں علی دا پیڑا نمبر علی دا پیڑا نمبر مولوی میں نو آدھا ساجد حسین اے کاننے میاکہ علی دیا پتران دے نو کر آرہے ہیں اے علی دیا پتران دے نو کر آرہے ہیں علی دا لطفہ سی تھوڑا جہاں مزاج ملاوے ہیں حسین تو انہوں نے انگلاوے ہیں اے علی دیا پتران دے نو ملنگ آنڈیاں ملنگ نیڑے ان لگ پہ مولوی ادھا میں چاہ پینو اندر گیا چاہ پینو واسطے او جنہیں سامنے کرسی ہوں اوٹھے بہ گئے چاہ پینو واسطے او دو کھڑکایا ملنگ میرے نیڑے آگئے السلام علیکم زاکر صاحب یا علی مدد مولا علی سرکار دیا مددی مبارک میں کہا جی تو انہوں بھی مبارک او پنجاس ہٹھ ملنگ میرے کون پر سے کھڑو گئے سارے ملنگ پہ او ایک جنہوں نے دا پینچ ملنگ گئی نا اس میرا ہاتھ نہ پہا اور کیا لے بچے نہ کیا لے تو اڈی طبیت دا کیا لے میں کہا جی کرمے مولا سرکار دا وہ دو بوے چھو مولوی بھی برامن دو پہ جو دو مولوی سامنے آیا اے میرے مولوی سامنے آیا وہ میرا ہاتھ چھاٹ کے تے پیشلہ نا دا اے باربریاں باربریاں جی دو نہ کہنا باربریاں تے پیشلہ متار گاڑ چلا کہا دا نہیں نہیں سار پریاں باربریاں پیشلے آکے سار پریاں مولوی چھاٹ کے چاہے اوہ اندر نس گیا وہ آدھے نے کاؤں نے میں کہا تسی جاؤ میرا ڈرائیور ہے انہاں کیا شکل نہیں دیا اپنے آر نہیں میں کہا نہیں تسی جاؤ گبر آگیا تسی جاؤں اوہ مام بارگاہ چلے گئے میں اندر آیا میں انہوں اے دا ساجد سیہنے چڑھا انہیں نہ باربریاں آکھے یہ نہ کیا آکھے میں کہا اوہ جلال پر جٹاں دو لے کے تو تاک عربی سان پتہ نہیں کی کیوں جادہ آئے ہیں ایدہ بھی ترجمہ تے کارنہ کیا کی وہ ساکہ میں انہوں تے پتے نہیں لگا یار میں انہوں جلدی دس انہ کیا کیا میں آکھے جیڑے ویڑے مرنہ سلام پہلے اندیان نے انہوں دی پوزیشن کیا ہی انہوں کے بڑے خوشان تے جس ویڑے انہوں ڈٹھانا وہ ساکہ اس ویڑے تے پھر کمال ہی ہو گئی جا کے جا کے جا کے جا کے اے تے اپنے پر آئے کو بھی جانے دے اے حلالی حرامی کو بے جانے دے اے حلالی حرامی کو بے جانے دے ہو گا من کر دے اکھیاں دے وچ چھانے دے ہو گا من کر دے اکھیاں دے وچ چھانے دے بھر پریان در اصل خفیہ جائیاں تڑیاں ملنگا دیاں اے تے اپنے پر آئے کو بھی جانے دے اے تے اپنے پر آئے کو بھی جانے دے اے حلالی حرامی کو بے جانے دے اے حلالی حرامی کو بے جانے دے ہو گا من کر دے اکھیاں دے وچ چھانے دے ہو گا من کر دے اکھیاں دے وچ چھانے دے بھر پریان در اصل خفیہ جائیاں تڑیاں ملنگا دیاں میرا خیال ہے عطا حسین مہاجر نے اپنی مہاجری زبان اچھ تو انہوں بڑیوں قصیدہ سنا ہے میرا ذہن بالکل نہیں ہے چاندہ میرے بھائی نے بڑا سنا پڑے میرے مرشد میرے بادشاہ دہ پرورام بڑا اچھا ہویا ہے اللہ نالہ نباس دی زندگی دراز فرماوے مولا سیدین جوڑیاں رڑاوے میں چاندہ کہ وہ مہاجر زبان بندہ مہاجر ہوئے تھے مہاجری زبان اس کو گال کرے تھے کوئی بہت بڑی گال نہیں ہوئے ٹھیک ہے تیجے کوئی لوکل بندہ ایتھ ہوں دا گجرات دا یا تسیل فالیہ تسیل جھنگ تسیل فالیہ کو کو چاہیے بھی یہ بھی جو پاڑ جائے تھے پتہ ہی لگتا ہے وہنے ٹت بھی چوٹ کے ہوندہ ہے پتھے باڑ کے میرا دل کرتا ہے میں بھی تو انہوں ہے کہ ہندی زبان دا کسیدہ سوڑا دے ساری جڑی او س دا آون جاونے او سارے دا سارے ہندی ہوئے اے او س دا جواب ہو سی او دے مناکب دا تے بی اے صاحب نے چوکے کسیدہ کلندر سرکار دے کشیر سوڑا ہے میں پوچھنا آؤ تسی میں چلیے سارے رڑکے چونکے سیمن سرکار دی اے اے نتینا دیوچے سیرہ بندیے شروع ہوئیوں یعنے میں چاندھا کہ آؤ سارے رڑکے چلیے تھے چل کے پوچھئے مولا عرب چھڑ کے ہندوستان اے تسی میں آئے تھے وجہ کیے تو اڈے آمان دی اے کسیدہ بڑا پڑیا گیا بڑا سنیاں گیا کسیدہ ہے بڑا تساں سنیاں اور لوگاں کڑو جیویہ سن لکھیا ان جناب نو اج میں سنانا چاہنا اے جاہ سے سنانا اے پوچھے شہباز کلندر سرکار میں مولا عرب چھڑ کے ہندوستان انہوں نے چاہے آمان دی بچہ کیا آئی شہباز کلندر سرکار جوے جواب دیتا ہے جاالت کر سیدہ سنا ہو سنامان کو سیدہ مل ہی ضریم ایسا 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 مستم پیشوا ہے تمام رندانم کسا کہ کوئے علی شہر جزدانم دنیا نوچھاڑ کے مد سارے بولو نا یار سارے بولو نا دنیا نوچھاڑ کے مد دنیا نوچھاڑ کے مد سندھی نگری ہے سیون دائری ہے اکلیدہ دیوانہ ہے علی علی کردہ ہے ملہ فتوے دی کتاب چاہیے بھاج پیا میں سنے ہیں تو سرا پینے ہیں سائی فرمین دن تو کونے توجہ کرائے ملہ دا میں سلا کے دا بہت بڑا مفتیاں سائی فرمین دن تو مفتی ہیں میں کیمتیاں تو ملائے میں ملنگا تو کمی ہیں میں سیدہ اللہ تیرے فتویں آدھی او میرا ساکھی رہاں دے نجاف تو ہی پیون تو گھبران اوپن پیتے جام فلایت دا تینو جنت دا لپنا رہا نہیں دنیا جھاٹ کے مدرے سارے بولو حیدری 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 حال 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 ایک میں مناقب پڑھ رہا ہوں جس واسط میں قصیدہ سروکیتا ہے مناقب ہے یا علی تو ایسا بادشاہ ہے تیرے قصید ملائکہ ارشان تے گاندے میں پہلے میں اسی ٹرانسلیٹ کر دیم پھر میں ارش کرسا یا علی تو ایسا بادشاہ ہے تیرے قصید ملیکہ عرشت گان دن یا لی تو ایسا شہنشاہ ہے تیرے پتران دن پین گیا نیاں دوریاں جبریل جائے ملک خلاں دن یا لی تو ایسا شہنشاہ ہے تیرے نبیان دا چھتر ہیں مولا محمد تیرے نجدن یاد کیتے تیرے یہ ختم نہیں ہوئی تیرے پہلے آگئے غور ہے نا جی سارے صاحب آنا دی تیری بھی تبجو ہے نا ہاں ہاتھ کھول کے باؤں نا رہا ہکاں نا ماری ہاں ہاتھ کھول کے باؤں ہاتھ کھول کے باؤں ہاں کھول چڑھوئے کہ نا تصیب اس نظر آن دی پی تیری بھی چھو اے یا لی تو ایسا بادشاہ ہے تو نبیان دا چھتر ہیں شہنشاہ ہیں یا لی سرکار تیرے نو محمد مصطفیٰ جدن یاد کیتا ہے تیرے یہ نہیں ختم ہوئی تو پہلے آگئے پہلے آگئے اے جڑی واپے کر دے اللہ جڑی نے تو سا میرا چیزہ بنایا ہے کہ سچی موچی داد پہ دین دے ہو اللہ تو انہوں رنگ لاوے سرکار حسائن تو انہوں رنگ لاوے اے جناب جڑا مولا زہرہ دا پتر تو انہوں رنگ لاوے اے جیڑا میں جناب نو عرض کیتا ہے نا اے ترجمہ ہندی زبان دا شیر انہوں سنا رہے ہیں اجازتے سنا ہوا دنیا نو جھاڈ کے منڈیرہ تلایا ہے 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 اے بھوپنے بھوپی علی بھوپنے بھوپی علی حکل ضرب بھیج بھائیو گگنان پر ملک تیرے نام کو پکاواتی ہیں اے سوکر پالنی حال چکت کے سدھارن کو جو دام آبیر دنی وشم کیا چھولاواتی ہیں سرور کے مددگار پکٹ گھات کاٹن کو ہر چکت سینی رالی ہر تبک مومساواتی ہیں جرئیر پت چھترداج حربان مو دوریاب بھی طالب کے نند قطل مشکل محاوت ہیں دنیا نو جھاڈ کے منڈیرہ موسیقی 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 مگدینی موجز ہے ایوانا دے را نہیں پوچھ دی اسماں نا دے مگدینی موجز ہے وہ نا دے بچڑے جی نی را نہیں پوچھ دی اسماں نا دے مگدینی موجز ہے وہ نا دے مگدینی موجز ہے وہ نا دے را نہیں پوچھ دی اسماں نا دے مگدینی موجز ہے وہ نا دے بچڑے جی نسا جڑی بڑھنی ہے جا تو تازی ہے مولمکائی دور فٹے مو انج نو ہوندے کازی ہے مولمکائی دور فٹے مو انجسا نا در ابballs اور فٹے مو انجسا نا دے آہا دیو مبارکی اج میں گئے سرور نے فرمایا آہا دیو مبارکی اج میں گئے آہ آہ علی کم کم علی علی یو بیلکم تیرا آیا قدم میرا سکھ دا یلم میں نو تیری قسم میرے یار ختم اے نہیں کمیان دا کم رکھ کفر دے دم تیاب قدم پھر بول دم آدم حق دم دم اج جم تو سنم کم بے ہر رستم سلمان بھج پیا انہا دے کون آیا جیڑے لڑ لڑ کے تو اٹے پر زور حکم دیتا میر انہا دے کون آیا جیڑے لڑ لڑ کے تھک پیان سرکار امیر علیہ السلام لنگر زمین و آسمان انگوشتری ارش مولا دنگی کاب دا گوھر زہرہ دا شوہر اللہ دا خانداد محمد دا ماد نبیان دلاج رحمت دی ساج میشر دا جاج غریبان دا کاج کاب دا حاج سیدان دا راچ جس نے متعلق رسالت معاف دا فرمانے آنا والین میں نورن واحد میرا تیلی دا نورے کے زہورے کے قعودے کے کلامے کے بیانے کے حلالے کے حرامے کے آغازے کے انجامے کے جتھو میں آتھو علیہ جدھو میں آدھو علیہ جدھو تائیں میں آدھو تائیں علیہ جہندہ جہندہ میں آندہ آندہ ہو علیہ آگئے علیہ آگئے مان لیا تیرا مولا علی بڑا بہادر پارے مارا بنتر بھی بڑے بہادر اے جدھو کسے معذب بندے شای جدھو کسے شریف بزرگ غصہ چاڑ جائے پھر ایک نا دے دو نا بلاندہ کسے دعوت دیتی ہونا سانو میں نہیں گیا جعفر نہیں گیا مختار نہیں گیا کون کون نہیں آیا جعفر شعفر ساجد شاجد دعوت دیتی ہے کوئی نہیں آئے غصہ غصہ یعنی جدھو تعریف ہوئی علیہ دے تشمنہ دیتی تعریف علیہ دے نو کر دے سامنے ہوئی سلمان مال لیا تیرا مولا علی بڑا بہادر پارے مرحب انتر بھی بڑے بہادر اٹھیا گوپ ڈلائی بھی پھڑ گیا انہیں مقاتبوں کیا دائے مرحب شارحب انتر شنتر تے آج ملتر چل جائے گا تھوڑی جی دے رہے بلو نہ تھوڑا جی بلو نہ بسم اللہ مرحبا چاچے غلام رسول شاہد سید غلام رسول شاہد آج ملتر خوئی نامے اللہ آنہنو زیادہ توفیقات جزافہ فرماوے اللہ آنہنو دیزین کی دراز فرماوے آل محمد ندخاندان انہیں امان رکھے زہرات اللہ تو انہوں رنگ لائے ہاں وائکی میں مرحب شارحب انتر شنتر تے آج ملتر چل جائے گا تھوڑی جی دے رہے چیڑا بھی میدان چیائے جیندہ مول نول لے گا تھوڑی جی دے رہے کیسے لمن زمان تے چڑیا کیسے لمن زمان تے چڑیا آجان عمران دوے کھو ہو گورے آکالی سورے آسالی گورے آکالی زورے آزالی ہو بیک کے نعرہ لائے کیا آلی آیا آلی آیا سردار صاحب اللہ تو انہوں نے انگلاوے اگلا شیر مرحب جے کور دو بندی آنے ایک نجومی ایک مخبر شہدادہ بھائی ایک نجومی ایک مخبر سردار ہاں کوئی بات نہیں اے میرے بھائی انہیں تے میں نوں انجی پہ پیشلی کو فیش دیں دیں اللہ نے نوں رنگ لاوے اے نجومی مرحب دیکھو اور دو بندی آنے ایک نجومی ایک مخبر ایک نجومی ایک مخبر وہ مخبر نوں بلا کیا دا جائیں نا پتا کرو گئے کھنا اوو ایک خواہ ایک مسلمان نا دا بلڑا بھی بھانگڑے مار دا پہ کی بن گیا ہے کون آ گیا ہے مخبر شاہ جی آیا بخاری صاحب مخبر آیا آیا بلکل صحیح ہے آیا بلکل صحیح ہے جد اللہ دے چیرے تے اللہ دا جلال نظر آیا ہے تو انہوں پتا ہے نہ پوڑا بندہ مل جائے لکنت آپ پہ ہی آ جاندی ہے اے بندہ چچرہ ہو جاندہ ہے جد اللہ دے چیرے تے اللہ دا جلال نظر آیا ہے واپس بھج پہ ہے ڈکتا دھاندہ اٹھتا باندہ مارا بھے گوڑا ہے چچڑا تھی گیا تھتھتھا تھی گیا مارا پشا کیے بنائی کم دا پہ سمان بھوڑ دا پہ ہاں بھئی کیسا جوان ہے چپ کیسا تلوار دا دھنی چپ کیسا شادو اور چپ گربان آپ کہتا ہے بچے مار گئے نہیں آدھا میرے کلے دے نہیں میرے کلے دے نہیں میرے کلے دے نہیں کم سارے ہڑا ہو گئے آدھا پھر کیسا جوان ہے چلدی رسا ہتھ باد کے ہتھ باد کے جھنگڑے ہو زہرات مارا دے مخاطبو کیا دے مممدنی مممدنی جی جی جواں ممگوہ گھالب خیبر کی رہ دن بہت شکن لی لکب ہے دار زہ زنگی زی تتاو کی رہ دن کک قاتل کفر کفار دائے عطا شاہر صاحب تتہیر ہا دن اوندھی حیبت تو تھ تھرد کم بے ککک کول عرب کمال امیرہ دن آدھا تلوار کی میں چل دیئے آدھا چپ کر جڑ چل دی جڈا بھا 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 لگی آتا امم مدنی جا جیتے جوام مگوای غالب خیبر گگگی رہ دن ببو تشکن لیلکب حیدر تو سا نراض بیٹھو اسے لائے گراملے ببو تشکن لیلکب حیدر زنگی زیتتاو کی رہ دن کک کاتل کک کفر کفار دائے اتے شاہر صاحبے تطہی رہا دن آدھے تلوار کی میں چل دی آدھے چپ کر جڑ چل دی جڑاں بھابل دی اندھی تیر دیئے تاسی رہا دن پوڑیوں چلان دا بھی گیا جڑے مسیحیت نو حتلا کے ادا کرنا نہیں بھولنا پوڑیوں چلان دا بھی گیا مرد نو حتبان کے دا تو من نمان تے مرضی میں کک کلمہ پردہ پیوں میرے مقدوم میرے سردار سید زرگان مباس شاہ صاحب نے مینو پانچ سو روپی اے نام دی میرے واسطے پانچ لکھے اے خرچی نہیں ہے مممدنی ججے ججوام مونگوائے غالب خیبر گیرہ دل مبت شکن لللک بہدر زنگیزی توکی رہا دن کک کاتل کفر کفارد اتے شاہر صاحب تتہی رہا دن اندھی حیبت توندھت دھرت کم بے کک کل عرب کمار امی رہا دن آدھ دلوار کی میں چل دیئے چپ کر جڑ چل دی جڑ بھا بھا بل دی اندھی تیک دیئے تاسی رہا دن پوڑیوں چلان دا بھی گیا سمان چاکے ٹڑ پی آیا دا تیری مرضی تو من 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 میں کک کلمہ پردہ پیوں مفردہ باغ لٹی ونجنے لات ملاتے اوزادہ انہیں بست آتا تھا تو خمپٹی ونجنے پوڑی کر نکار ہکلا دے ویچ انہیں باب باندھ رسول سنی ونجنے کیوں آلی آیا آلی آیا نجومی میں کی کراں اور میں میری مجالیں میری مجال میں نہ کریں پھر پڑھتاں نجومی میں کی کریں گا وہ میری مجال میں نہ کریں گا میں کی کریں اس دو میں بہتر شہر سنا ہوا اے جنگ خیبر دا شہر ہے سارے سن لو اے جنگ خیبر دائی ایک جنگ سفین دا شہر اسے قصیدچ لکھیا گیا ہے جنگ سفین دا شہر اسے قصیدچ اے اس مہینے ویچ حسنا ہی سوابے نارے مارنا ہی سوابے تو سائن یوں نہ لو ویدے پہو جن کو عجیب جا کام پہ کردے میں تو سامیچہ بولو حسین دے نا دے سارے بولو حیدری شاہ جی دیکھو جنگ سفین اچھ مالکشتر امیر علیہ السلام دے خی دیکھو لنگ پہا آدھا ہے آج سردار یعقوب خان جی اللہ تو اڈے مچے نزید کی طرح فرماوے شاہ جی مالکشتر امیر سرکار دے خیمے گو لنگ پہا تزین اچھا دا ہے آج میں ہی پنجاب بندے مارن علی مولا بھی پنجاب بندے مارن یہ نہیں بندے مارنے چسی پیر مرویدی کو جڈے ہو گیا مولا فرمایا مالک واپسا میرے ہاتھیں ترک کے مافی منگ جرد دلے چوی میری ہمسری کری گنگار ہو جان دے ہمسری نہ کریں نہ کریں لے مالک لے نوجوانوں شیر انشاءاللہ آئندہ اس میرے مخدوم صاحب تجل سے تک یاد رہ سی لے مالک لے مالک میں کلہ لڑن لگا میں کلہ حملہ کردہاں ویک میں کلہ علی کیسا حملہ کردہاں مالک آدھا ہے مولا علی کے لئے حملہ کیتا ہے فوجان دے اگے بھی علی سجے بھی علی خبے بھی علی فوجی نسل لگ پہے کامیاب حملے دے بعد حضرت ابباس علاج بالدہ بابا جدن واپس آیا مالک میں کیسا حملہ کیتا ہے مالک پہنا تے ڈھے کیا دے مالک اشتر ارض کریں دے دشمن انج جکڑنا ہائی ساڈی تا لوڑنے مالک اشتر ارض کریں دے دشمن انج جکڑنا ہائی ساڈی تا لوڑنے ساکون آڈ نا لے آوے ہا مولا جے انج لڑنا ہائی ساڈی تا لوڑنے اوہ بیلہ میں پورب پنجم ہر پاس ہے اے شورے اوہ ماما شاہ میں آمارا ماما شاہ میں آمارا ماما شاہ میں آمارا ماما آکے جا جاتا ہے اوہ مالک اشتر ارض کریں دے دشمن انج جکڑنا ہائی ساڈی تا لوڑنے مالک اشتر ارج کرن دے دشمن انج جگڑنا ہائی ساکو نال نہ لے آوے مولا جے انج لڑنے ساڑی نوڑ نہیں اوپیلم میں پورب پڑ جڑے شیر پڑو جناب آدھے مالک اشتر ارج کرن دے دشمن انج جگڑنا ساڑے بولو ہائی داری ہائی مالک اشتر ارج کرن دے دشمن انج جگڑنا ہائی ساڑی تلوڑی نی آج سو گئے ہوئی آج سو گئے ہوئی آدھے مالک اشتر ارج کرن دے دشمن انج جگڑنا ہائی ساڑی دلوڑ لے ہائی ساکو نال نہ لے آوے ہاں مولا جے انج لڑنے ہائی ساڑی دلوڑ لے ہائی او بیل میں پورپ برجم او بیل میں پورپ برجم ہر پاس شورے او ماما شاو مائی آمارا ماما شاو مائی آمارا مائی آنکھیں جا جاتایا اوہ بجو اوہ علیہ آیا سجاد بھیلہ سجاد بھیلہ بہیاں نروار کون کتنی تیرے اوہ پوچھ شمر کولو میں بے جواں میرے درد کریں دے لے بے 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 بس بس میں بہت زیادہ پڑھ لیا تو سم بہت سنے میرا مالک تو انہوں میرا مالک تو انہوں سلامت رکھے عباد و شادروں میں ہاں سائن اے میرے محسن واجب القدر بدرک فرمین دے پہن ساجد حسین اے دربار یزید تا بندے اے اے انعام مل دے پہن اے توڑی فرمائش تے بند پڑھ لگا ورنہ میں پڑھنا کچھ ہو رہے انعام مل دے پہن ایک لئین آیا ہے آدھا میں نو انعام ڈھیر دے آدھا تو کیتا کیے کیتا کیے آدھا پی اے حسین شمر تے خوالی تے خوالی اے مل دے اے نام زیادا جڑا ماں کمانائی سڑ سنگدہ میں مار اے اوشا اور رکھتیر کوئین نشانت نشانتے لائے زیت زور زیادہ چلتی لین سمجھائے میرے تیر دی نوکتے کئی واری آیا ہاتھ شبیر دی مادہ میرے تیر دی نوکتے کئی واری ہاتھ آیا شبیر دی بس گھڑی دے دس منٹ مہور پڑھنے میں ان حکم ہے سیدہ دے میرے مخدوم دا جس دین دعا ہوا دا صدقہ میں ملک دا دا کر بنے حلالی خون ہے میں شرطہ کس دا نہ کر فرمان ہوئے میں اے چٹ میں نو ملی مستوران چھو یہ دو لنگ ہیں ہاں بچی یہ کہی ہو سکھے لکھے ہوئے اس دی شہادت دا جملہ سنا جیڑی رو رو کے آدھی یہ سجاد پرندے بولر نہیں لگ پہ اللہ تیرین دیاں دے پرندے سنا اے وقتی اے وقتی سینڈ رومنڈا جتے تھک جاندائی بیمار دے کنڈے کر دیئے میں ملتان اچھ جس سال میں انہوں مقدوم صاحب محرم پڑھایا ہے ملتان دولت گیٹ دے مرکز اچھ اس دن میں جتہیں شہادت شروع کی تھی ہے میں انہوں حکم ہوئے اب سنا میں اجازت لے کے شروع کی تھی میں انہوں ایک سید آدھا اکبر شاہ راجن پور دائے سردار صاحب اٹھی بیٹھ ہے مجمیچو جتہیں میں کہنا کنڈے بھیرا دے کٹ دی رہی رو کے آدھا ہے ساجد حسین میں انہوں سوال تیرے دے مراج جدے ہتھ پا بند ہوں بہنڈ چار سال دی ہوئے شہنشاہ دی دی ہوئے کنڈے کی میں گٹ دی رہی ہتھ پا بند ہو سا میں کہ شاہ جی اگر غلط پڑے تو معافی چاہ دے انہوں نے کہا نہیں تم ٹھیک پڑے آئے لوگانوں دس جتے تھک جاندہ بیمار رو کے آدھی یہی پیر اگاں کرنا لے تیرے پیر چمانا لے تیرے کنڈے کرنا ہوتھے آگئی جتے چھت کوئی نہیں بیمار آدھا میں ڈٹھا ہے میری بھینڈ زمین تہت مارا ہے میری بھینڈ زمین تہت مارا ہے میں پوچھے سکینہ سکینہ کیا بیٹھی تلاش کریں دیئے رو کے آدھی یہ سجاد اجڑے میرے سامنے جوان بیٹھے ہو سجاد سجاد جوانوں سرچوائے سجاد اب میری امامہ تے بھینڈی جنہا حکم کیتا میں نوشادت دا دعا منگو مولا آئندہ سال میرے مرشد دی جوڑی رلاوے اس علاقے دے شیعہ سنین وہ آبادو شاد رکھے مومنین دی دیلی خیشات زہراد علال پوریاں فرماوے میری امامہ بھینڈی بیمار آدھا میں پوچھے کیا بیٹھی تلاش کر دیئے رو کے آدھی یہ سجاد کوئی پتھر مل جاوے میں سر تھلے رکھ کے سامجھا اللہ تیری جوانی نصیب کرے میں سر تھلے رکھ کے سامجھا میں نو بابا نہیں لبدا رو کے آدھا سکینہ آ میرے سینے تے سامجھا یار تو چھو بیٹھا ہے میرے نار ماتم کر دا آ میرے سینے تے سامجھا اٹھی یہ زمین تو آپ نے چولے نار حد صاف کی تیس قریب آئیے دوزانوں کے بے کہ پہلے با کر دا موں چمیس پھر سجاد دا مت ہے چمیس رو کے آدھا سجاد سمانا چاند ہے بیمارہ دے ہاں رو کے آدھا سجاد آج تو پیور بڑ سینے تے مزاج ملا گا ہے میرے نار دو آدھا وقت ہے آج تو پیور بڑ بیمارہ دے تو پیور سکینہ دے تو پیور بڑ میں دھی بن دییا تو میں نو دھی کر کے بلا میں تے انو بابا کر کے ملا میری اوہ در لہ جاوے ازہ تاڑیوں اتلا اتلا وقت ہے بیمار نے تو میں اتراز کی تل سے یہ دا دیا میری اجڑی تھی سکینہ پھرہ نو پیور سمجھ کے گلچ بائیں پا کے آدھا بابا تیرا کاتل میرے در لے گی ہے اللہ تہیرون اگلا ہو تیرا کاتل مرہ داری ہے رو کے آدھا سجاد جیڑے ویلے میں سمدھی آس میرا بابا میں نو سنیاں کہانیاں سنے دائی تمہیں کہانی سنا وے میں سمجھاوا رو کے سجادہ دے سکینہ ایک بادشاہ جیندی اٹھارہ پھراہان ٹھیک ہے سجاد اٹھ پھرا لے کے وطن تو ٹڑی آئی ٹھیک ہے سجاد ایک پھراو دا پوری کائنات تو پھاری آئی بیرادی گو چڑ کیا دیے میں نو میریا کہانیاں نا سنا بس دارے اے میرے ماتم کرنا ماتم کرنا تیرے مذہبے چائزے اے میرے بابے گریب دا کس سایے وے بھین مروے سیا شاہد آئے فجرو یہ دروہ آیا ہے سجاد نو سڈو کیوں بھولائے او میری اماما تے بھینی اس وقت اچھ بے کرو مانا لی اللہ تو اٹھے پر دے سلامت رکھے کوئی چار سال دی بچی ستی پہ یہ تے جگہ چھوڑو جگہ کے سر چونکے آنکھو اٹھے جا آگزہ کروں دی شہادت پہ آ پڑ دا ہے جیڑیا دیا ہی بابا نہیں لب دا دشمن دا شارے روان نہیں دے دے کتھوں دا کانونے دی پیونو نہ روے اللہ تو اٹھے جی کتھوں دا کانونے دی پیونو نہ روے دروگا آئے آ کیا دا سجاد یزید سٹھ دے روکے آ دی یہ کتھوں دا کانونے دی پیونو نہ روے میرا بابا مارا گیا ہے میں نو روان نہیں دے اللہ دے روانگلہ میرا بابا مارا گیا ہے میں نو روان نہیں دے دے دروگا بھج جائے یزید سٹھ دے کیوں بلائی بے غیر اتا دے ہو کونے جیڑی زندہ نے چلون دی یا سیدہ میرا مولا فرمین ہے میری بھیڑے چاہ وکھر زندہ نے چلے جا یا مر جا سی یا روندی را سی بیمار سیدہ منت نسکیتی ٹوڑا ہے پندھنا سپائی نالن روکے پچھ دیئے سجاد کیوں روندے ہیں تینو آداز پیو دے کاتل دا شا رہی یا مات میجھے دے بیٹھے ہو پیو دے کاتل دا شا رہی ڈاڈا نہ رونا کر ہویا کیا آئے وکھری قید چار سال دی بیل پھراد آدام نبکیا دیے سجاد وے قید میں ہونے روندہ توں اے مات ہم دیتی یاری کار یار مات ہم دیتی یاری کار قید میں ہونے روندہ توں اے سجاد میں نوچا زندہ نے چلے چل نہ رو سجاد رے پھیل اچائے دانتیا ہے بیل پھرادا سینہ چمکیا دیے یا یا جی ایساس یتی میدہ نا یا ایس تو کبر خیال وے میں سمجھیا میرے پیو دی جا میرا ویر سجاد جرال روکیا دی یا جی سمجھ گیا وے پیو پیو آج ہوندہ پیو میڈانا لے کیندی جو راتی آئی پہلا دروازہ کھلیا سکینہ سجاد دی حد چمن دو جی جی کیندی جو راتی آئی میں نگنوے دا آتے وکھریاں قید ویچال جی 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 روکیا دی یا جی ایسا سیاتی میدہ پہلا دروازہ کھلیا سکینہ سجاد دی حد چمن دو جا دروازہ کھلیا روکیا دی یا جی سمجھ گیا ملنا سی بے میں تیری بھینا روکیا دیے دو اسگردے چولے پھجواوی یا مر جوا یا روندی نما چوتھی کوٹی آئیے روکیا دیت لہا بیمار دیتنی لانا پنجوی کوٹی آئیے پھرانو کھٹلا سرو کیتا سا روکیا دیے تیری داری نہیں پیدس دی میں تیری اذان کی میں سنسا اس جاتے اے جیری جاتے بگر تک ان پھینلو لہا ان پھینلو لہا اولادا لیوں نے کن کیا بھیڑیا لیوں دو دانوں کے زمین تے بے گئے ایک ہاتھ کڑایا سکینہ دو جاتھ رکھا ہے ہاتھ کڑایا سکینہ زنجیر نپل زنجیر چھڑایا سکینہ دامنپل دامنپ کے پیراتے ہاتھ لا کیا دیے والی نہ روندی آئے 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 زامن پہ جاوے میں تیری پیڑا میں نہ روندی دروازہ پند کر میں جلدی کر پھیل لہا بیمار بہر آئے سید ریال سین شابان پڑ داؤں دائے جیویں پکھی پھر دائے ماتم کارنا ماتم کارنا جیویں پکھی پھر دائے بچ پجنے دے اللہ تے انہوں رنگ لائے نئی ترٹ دیتار میں نو لہا کے والا آیا ہے چار دہارے گدرن پھینڈ ملیس پانچ دہارے گدرن بخاری صاحب پھینڈ ملیس ہم میری امامہ تے پیڑی ہیں جدو نامی رات آیا ہے نامی رات آیا ہے دیوار تے مورا کیا دے سکینہ کوئی جواب نہیں آیا سردار صاحب رو کے آدھا جائیں دے کنڈے کٹ دی آئے ملن آئی کوئی جواب نہیں آیا دروہ زندان پھا جائے آدھا کیا بیٹھا کردائیں سیدہ دے زندان اچھ میری بھیڑ کہہ دے ان کو بھولے نہ بول دی نہیں دروہ دے تیرا نام کیا ہے سیدہ دے کہہ دی مشہورہ سجاد میرا نام ہے دروہ زمین تے بہکروں لگ پہ آدھا جے تیرا نام سجاد ہے تیجڑے ویلی ادرات ڈھلی ہے اس سے دیوار تے مورا کیا دی آئی کوئی سجاد نو سڈوا ماتم کرنا ماتم کرنا تیرے مذہبے چاہے دے کوئی سجاد نو سڈوا میں نو دپدہ زورے آنکھوں بھیڑ مر دی پئی بیمارہ بھیڑ مر گیا دروازے کھلا سکتا ہے کھلا دروازے کھل دیا ان بیمار ٹھڑتا ہے اس جاتے جتے بھیڑ لہائیاس بھیڑ نوچائیاس سارزان نو تیرا کیا دے بیٹھا دھوڑ پوچھے دے آئیو جہرے دی شاہ پھین آمد بھیڑ موچائیاس بھو سل دیوائیاس اس سے چولے دے کفر پوائیاس اس سے چولے دے کفر پوائیاس آدھ رہا تیلے چاہ کے ٹھڑ پی ہے آدھ رہا تیلے وجہا تسائن آدھ رہا تیلے چاہ کے ٹھڑ پی ہے آدھ رہا تیلے چاہ کے ٹھڑ پی ہے لوگ پچھے دن کونے 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 کیا چاہیویں دیں بیمارہ دے میں کون لوگو سجادہ دے میں موئی اوئی پی ہے چاہیویں دے میں کون ماتم کرنا میں کون لوگو سجادہ دے میں موئی اوئی پی ہے چاہیویں دے میں کون لوگو سجادہ دے میں موئی اوئی پی ہے چاہیویں دے بیمارہ دے میرے نیڑے نہ آوائے ایک گٹھڑی نہیں چنازہ ہے میں ہاں دے نال لائیویں دے او بیٹھا رسیاں کھولے گھر دیاں نال رو رو کے اے آکھڑی نہیں اوہ تیری کیا پڑھتے دور میں گھنیا ساں اوہ بیٹھا رسیاں کھولے گھر دیاں نال رو رو کے اے آکھڑا ہے اوہ تیری کیا پڑھتے دور میں گھنیا ساں اگلے سال تک رونے تھے میرے پاس ایک ہے مخدوم صاحبار اللہ تیرے پترہ نو رنگ لائے میرے پاس اے رکھا ہے سچادنے پھیننوں سچادنے پھیننوں کبردے قریب رکھے سچادنے پھیننوں کبردے قریب لہائے کبردے قریب لہائے کپڑا ہٹ گیا ہے کپڑا آستین تو ہٹ گیا ہے بیمار دی ہندارے وجہ تک پئی ہے آستین ڈٹری ہے بارو اے کھل بیمار تو بھینڈا مریت چھٹ گیا ہے رونا رونا زمین تے درا دو گیا ہے میری سینڈا مریت تڑپیا ہے بات کر دے پیو دے مخاطبوں کیا دیئے وہ میرے ہتھ میں گھنی رو پی آئے میری گھنڈ میں گھن تو مارے ویسے آہ! امیریا اور میرے ہاتھ میں ایمیریا آم میرے ہاتھ اور میرے ہاتھ امیریا آج ہے نہیں مارا مات ہم کرنے توجہ کر آئے میرے پاس میرا مجھے دیکھیں ایتا درد بی بی آدھی ہے مگر نہیں اوکینا درد ہی جڑک پر اچھلو ایسی ہے رو کے میری سینہ دیئے تیرے اکبر دی جاگیر دویچ میں کشی مارتا مات چاہ مارے ایتا درد بی بی آدھی ہے موسیقی 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 سن دے راندیو جی میں غسل و کفن ہویا جنادہ چاون والے جتنے فردائیں مولا ہی جان دے جنابے فیضہ جنا رنی ہے جو جنادہ چاون والا کوئی نہیں سجا سردار گے ود کے چٹے وال چمین آوازان دی دادی کبرا کیوں گے یہ کوئی بے وارست نہیں ایتا بڑیاں وارسان والی ہے تو جنادے دے کول باوت مایس دے وارسانوں نے ساد مارا جڑے جاگ دے رہے ورون واسطے سجا سردار کچھ جٹی بے تھی آ چڑن مدینہ دے پاسے مو کر کے آوازان دے نبیاں دے نبی نیوازی دین بچا کے جنگلہ چھ رول رول کے بے وارست ہو کے مار گئی ہے بھت نجف دے پاسے وے کے آوازان دی کناتہ مشکل کشاہ دی جنگلہ چھ رول کے مار گئی ہے پھر کربلا دے پاسے مو کی تہمبرے کربلا والے سجنہوں توڑی موسنا ٹور گئی ہے اے جنگلہ موسافرہ میں نو جنادہ چھ موڑن والے کوئی نہیں عام آواز نہیں چوتھے امام دی آواز ہے سرکار دی آواز دے زمین نا حلیا نا آسمان حلیا نا کئی نکاپوش سیدے کئی پردہ دار سیدہ دیاونیاں شروع ہوئین کبلا ایک نورانی تاج والا چاہے نکاپوش پہنچے سرکار دے کولا کے سر تو تاز لہا کے زمین تے سٹے آئے سرچ مٹی پاکے آواز آن دی میں محمد بدینے والا پہنچ گیا یا ایک اور نکاپوش آئے جن دی آواز آن دی میں حسنان ایک اور نکاپوش آئے جن دی آواز آن دی امام گبراؤ نہیں میرا سلام قبول کرو تو میں پہنچ گیا آواز آن دی کونے پردے سیاں تے سان کرنوالا روکے آواز آن دی میں کربلا دا گریب حسین میری بھائن جنگلہ چرولکے مار گئی ہونجے تو تھکا نہ بیٹھو میں تو ایک اور نکاپوش آئے جن دی آواز آن دی بسم اللہ امام میرا بھی سلام ہوئی میں بھی پہنچ گیا تے مہربانی کر ہک پاوا اپنے ہتھا نال میرے مونڈے تے رکھ چا آواز آن دی اے کونے تے اپنے ہتھا نال پاوا کیوں نے چاہے نکاپوش دی کوک آئیے آواز آن دی اے میں عباس آن اگر میرے ہاتھوں میں ناتے ان یہ رول کے مرے آجی میں رول دی رہیے مکانیاں تو ماتمیاں ایک اور نکاپوش آئے آگے تہ سارے سید سیدہ دیاں سیران دی کھلو کے پہ رون دی آئین اے نکاپوش زہر آدی دی دے پہرہ لے پاسو اللہ ہے کدما دیا تلیاں چوم کے رونے شروع کیتے بطول دی 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 آواز دی سجادے کونے ہی آگے ہر کوئی میری سیران دی کھلو کے پہ رون دے اے کونے جڑا میرے پہر چوم کے رون دے بوان دی آلے پاسو کھوکا یہ پپی میں اکبارا میرے تیرے نار وعدہ میں تنوں بکیہ دفن کرے سا داتی زارہ وانگوں میں تیرہ رہا تنوں جنادہ چیسا میں وعدہ نبا نہیں شکیا بیبیا دی میرے بچہ رو نہیں میرا دیا ایک باری میری سیران دی آلے پاسی آدھاڑی چومہ تنوں سونی لتھی آئے پر ہنڈاونی نصیب نہیں ہوئی تھاک نہ گئے ہو تم کانیاں تم آتمیاں ہو انجیں وین پہ ہوندن کرلاٹ تو کرلاٹ ان دو ایسے سادہ دیاین جنہ دے چھوٹے چھوٹے سارتیاں آمین آکے جی میں آجی کابی دا تواف کریں دن سین دا تواف کیتے تواف دے بعد کئی قدم کھلو کے وین کرنے شروع کیتے سجاد سردار دیوازن دیا کہ ہر کوئی قریب کھلو کے پہ رون دے توسہ کانوڑو دور کھلو کے رون والے ایسا وین کیتا ہے میرا تل حل گیا ہے دوہاں پھر آمین دے ہاتھ چھوٹ گئے ہیں نسان علی اکبر دی رہیا تھا نوکر آئے ہیں علی اکبر دے آوازن دی قریبی ستنایاں دے مطمار ناراض ہوئے میں تو انہوں صدقہ دے چھوڑیا سجاد سردار دے نہ سنیاں تھی آپ ٹڑ کے قریب آئے ہیں دوہاں پھر آمین مو چمن متھے چمن سر چم کے فرمین دن قریب آکے رو دوہاں پھر آمین آمین بات وٹت ناراض ناو سی دوہاں پھر آ رو رو کیا دن قریب تو آن دے ہیں رون دے بھی ہیں پر ساتھا ایک سوال آبازن دی کیسا سوال دوہے پھر آمین